جانا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا جبکہ جس کو ناکھوں نہ آئے تو نہ آئے تو مقاتی لوگوں کو سرکشن دینا بند کرو بند کرو بند کرو گجرات کی بلقیز بانو ماملے میں اب کیا ہو رہا ہے گجرات کی بلقیز بانو جن کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا گیا اور پریوار کے کئی سدسیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک چھوٹی سی بچی کو پتھر پر پٹک کر مارا گیا اور سر سے اتنا خون بہا کہ بچی وہیں مر گئی یہ سب کچھ کس کے سامنے ہوا یہ سب اس بلقیز بانو کے سامنے ہوا جو گجرات دوہزار دو کی سب سے بڑی وکٹم ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گجرات دوہزار دو میں جب بلقیز بانو کے ساتھ یہ تمام حادثے پیش آئے اور یہ تمام درندگی کی حدیں ان کے اوپر پار کر دی گئیں اس کے بعد بلقیز بانو نے اس لڑائی کو کتنی مضبوطی سے لڑا اس بارے میں آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن ذرا سنیے کہ بلقیز بانو نے جب اس لڑائی کو بیس سال تک ایک مضبوطی کے ساتھ لڑا اور انصاف کے بہت قریب پہنچنے ہی والی تھی ان لوگوں کو جیل ہو گئی تھی گیارہ دوشیوں کو لیکن بلقیز بانو کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب انصاف انہیں مل جائے گا اور یہ دوشی جیل کس علاقوں کے پیچھے رہیں گے ان کو فانسی ہو جائے گی یہ باہر نہیں آئیں گے مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا دوشیوں کو رہا کر دیا گیا اور یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں جب رہا کیا گیا تو پھول مالاؤں سے ان کا سواگت بھی کیا گیا مٹھائیاں کھلائی گئی اس کے بعد دیش میں ہر طرف بلقیز کے انصاف کی مانگ اٹھنے لگی بلقیز کو لے کر پردرشن ہونے لگے بلقیز بانو سے لوگ ملنے کی تمنا کرنے لگے کچھ سنگٹھنوں نے بلقیز بانو سے ملنے کی کوشش بھی کی لیکن بلقیز کے گھر پر تالہ ملا ان کا فون بند ملا بلقیز کے پتی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ان سے بھی ملاقات نہیں ہو پائی اب اس وقت جو آپ کو بڑی خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ بلقیز بانو ماملے میں مہاراشترا میں ایک مسلمان مہلاؤ کی بہت بڑی ریلی ہوئی ہے مسلم مہلائے بڑی سنگٹھیا میں مہاراشترا میں سڑک پر اتری ہیں آپ کو یہ چھوٹا سا کچھ سیکنڈ کا ویڈیو ہے جو ہم چلا کر دکھا رہے ہیں کہ جس میں ہجاب میں برخے میں کچھ مہلائے ہیں اور اتنی بڑی سنگٹھیا میں مہلائے ہیں کہ ایسا پردرشن پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے بلقیز بانو ماملے میں دیکھئے ذرا یہ کچھ سیکنڈ کا ویڈیو تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی سنگٹھیا میں یہ مہلائے ہیں جب اس پورے ماملے پر ہم نے جاج پرتال کی اور خبر نکالنے کی کوشش کی تو تقریباً چھ ہزار کی سنگٹھیا نوٹ کی گئی ہے مہلائوں کی جو مہاراشترا میں یہ پردرشن مسلم مہلائوں کی طرف سے بلقیز بانو ماملے میں کیا گیا ہے اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلقیز بانو کے انصاف کی یہ مانگ کتنے بڑے پیمانے پر اٹھ رہی ہے لیکن ابھی تک بلقیز بانو کو انصاف دلانے کے لیے کوٹ عدالتیں نیایہ لے کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے لوگ یاچکائیں ڈال رہے ہیں سنگٹھن یاچکائیں ڈال رہے ہیں لیکن ابھی تک اس ماملے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے پردرشن کا سلسلہ ہوگا کہ سوال سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے جس میں کی فلم ابھی نیتری شبانہ آزمی بھی موجود تھی ان لوگوں نے جنتر منتر پر کتنی بڑی سنگٹھیا میں جھٹ کر ایک ساتھ مل کر پردرشن کیا تھا دیکھیں اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ہندوستانی ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بڑی سے بڑی بھیڑ کو ایک بھٹا کریں اور ہم یہ بٹا دیں کہ اس طرح کا ظلم ہم برداش نہیں کریں بلکی اس پانوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے پریبار کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اپنے ہندوستان کو یہ پرتیویں نہیں دیکھ سکتے اور اس کے سب کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں بس میری یہی پرتیویں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جو ان کلاب 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 اور اتنا ہی نہیں یہ تو جنترمنتر کی بات ہو گئی آپ نے دیکھا ویڈیو کہ کس طرح سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ چھاتر سنگٹھنوں نے بڑے پردرشن کیے ہیں بلکی اس بانوں کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ علاقوں میں مسلم مہلاؤں نے ریلیا نکالی ہیں ہندو مہلاؤں نے ریلیا نکالی ہیں اسی جنترمنتر پر ایک سنگٹھن جو کی سٹوڈنٹ ونگ ہے اس نے بھی بلکی اس بانوں کے لیے آواز اٹھائی اور صاف طور پر اس سوچ کو اس مانسکتہ کو جو بلاتکاریوں کا ساتھ دیتی ہے اس کو غلط ٹھہر آیا اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا اس سنگٹھن سے جوڑے سب ہی لوگ ہندو تھے آپ کو اس کے بھی کچھ ویڈیوز ہم دکھانا چاہیں گے اور اس پردرشن کی بھی کچھ ویڈیوز آپ کو سنانا چاہیں گے کہ کس طرح سے نارے بازی ہو رہی تھی اور سب کے سب وہاں جو مہلائے تھی جو پرش تھے سب ہندو تھے ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہندووں نے بھی جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں اور بلاتکاریوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں انہوں نے کس طرح بلقیز بانو کا ساتھ دیا اور بلقیز بانو کے انصاف کی اس لڑائی میں کس طرح سے آ کے آئے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک معاملہ تھنڈا ہو نہیں پاتا ہے کہ فوراں ہی دوسرے معاملے کو سامنے لاکر رکھ دیا جاتا ہے ابھی بلقیز بانو کا معاملہ تھنڈا ہوا بھی نہیں تھا اور بلقیز بانو معاملے میں کچھ کارروائی آگے بڑھی نہیں تھی اس کے فوراں بعد مدرسے کے معاملے کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا گیا اور اب تمام لوگوں کا ذہن بلقیز بانو معاملے سے ہٹ کر مدارس کی طرف چلا گیا ہے اور گیانواپی مسجد کی طرف چلا گیا ہے اب یہی پالیسی ہے کیونکہ بلقیز بانو معاملے میں سرکار کی کافی کرکری ہو رہی تھی اور بھاجپا سرکار پر کافی دباؤ بھی پڑھ رہے تھے اور بھاجپا سرکار کے خلاف پردرشن بھی کیے جا رہے تھے اس لیے اب پورا ذہن مسلمانوں کا بھی اور نیوز چینلز کا بھی بلقیز بانو سے ہٹ کر لگ چکا ہے گیانواپی اور مدارس کے سروے پر تو ایسے میں یہ ویڈیو سامنے آنا مہاراشترہ سے خود میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ مہاراشترہ میں ایک بڑا پردرشن کیا گیا ہے چھ ہزار کی سنکھیا سے زیادہ مہلائیں اس پردرشن میں شامل ہوئی ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں